اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ سب خیر کے انسان ہوں گے تو دوستو آج ہم آپ پروک کے لئے ایک نئی ریسپی لیکھتا ہے سندری بریانی وہ بھی ہم بنائیں گے سپائسی تو آپ لوگ سے ازارش ہے ویڈیو مکمل دیکھنا اور بہت ازارش آپ کو بتائیں گے آپ گھر میں آسانی سے بنا سکیں گے تو آپ لوگ سے ازارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو مکمل دیکھا کریں تو چلی ہماری ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک کلو چاوز سپر کے لئے ہم نے یہ بیکھیں آپ لوگ اس آج میں ہم نے تین ٹوماٹر لئے ہیں یہ چھوڑے سائز کے معلوم پر آٹھ سے نو ہم نے گرین چلی لئے ہیں یہ ہم نے ادرک لئے ہیں دوستو تقریباً 20 سے 30 ٹوپے کا ادرک لئے ہیں یہ ہم نے لا سائز کے پیاس لئے ہیں اس آج میں ہم نے یہ لسن لئے ہیں تو آپ لوگ ہسپے ضرورت دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے چاوہ بنا رہے ہیں اس کے مطابق آپ لوگ یہ مسالے اور یہ چیزیں لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ آدھا کلو دوستو مرگی کا گوشٹ لیا ہے جسے ہم نے اچھے طریقے سے دو لیا ہے ماشاءاللہ اور ساتھ ہم نے یہ بریانی کا مسالہ نیشنل کا لیا ہے آپ جس مردی کمپنی کا لے لیں جو سا آپ لوگ کو آسانی سے مل جائے تو یہ دوستو ہی ہے ہم نے پانی ڈال دیا اچھے طریقے سے دو بھی لیا ہے اب اسے پانی ڈال کے اسے تاکہ نرم آجیں گے چاول جب تاکہ ہم کرائی میں پیاس ڈالتے ہیں تو ہم کوکنگ آل ڈال لیا ہے اب ہم جان ڈال لے گی اس میں پیاس تاکہ پیاس ہم اچھے طریقے سے براؤن کر لیں پھر ہم یہ چمچ کی مندل سے مکس کریں اور تھوڑی تیز کر دیں تو اب اس میں ہم نے دوسری سائی میں پانی رہ دیا اور ہم نے دوسری سائی میں پانی پانی پیاس یا پانی 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 آل پیسٹ میں پیسٹ میں پیسٹ میں پیسٹ میں پیسٹ پیار کر لیا تھا آدم پیسٹ میں پیسٹ میں نہیں میرے کوئرารہ میرے جب تیمیج گا اور شون سے پیور کرے جانرے کی نیزی کا شپ میں پیور رہنے پیمائنا پھائیں میں پیور طوما بربانہ Telecps نمیج نہ پیور پیورflی اچھی طریقے سے کھمبو ہونے گے مسالہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم مسالے ڈالیں گے تو اب ہم ڈالیں اس میں لال میں اچھکے ڈالیں ہم ڈالیں اس میں خلدی ایک چمج اس میں نمک جائے گا اچھی طرح مکس دوسری طرح ہم چاول دیکھیں آپ لوگ چاول ڈالیں اس میں تاکہ چاول بھی اچھی طریقے سے بائل ہو جائے تو اب چاول کو ہم نے ڈال دیا اس میں ہم ہم کھوکنگ آئل ڈال دیں تاکہ ہمارے چاول الیدہ الیدہ ہی رہیں تو اس میں ہمیں ڈالیں ہم نے مکس ایک چکن ڈالیں اگر سے اچھکا کھوکنگا جائے ہمیں ڈالیں ہم ہم اچھکے طرح سے تکائیں ہم اچھکے طرح سے تکائیں ایک چمچ دوستو اس میں کورما مسالہ ڈالیں گے دہی ہم نے لیا تھا ایک چھڑنی اس میں ڈالیں گے ایک چمچ کورما مسالہ اس کے بعد ڈالیں گے اس میں بریانی مسالہ ایک چمچ کورما مسالہ ڈالیں گے ایک چمچ کورما مسالہ ڈالیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں اچھے طریقے سے بھونڈیں گے اچھے طریقے سے بھونڈیں گے اچھے طریقے سے بھونڈیں گے دوستو اب چاول ہمارے ریڈی ہیں ایک کنی ہماری جائے گی ہے تو اب ہم اسے چاول کو اس میں سے پائیوں اتار دیں گے اور چاول گلتوں گے تو اب ہم ڈالیں گے ڈائی والا مسالہ جو ہم نے مکس کیا تھا جس میں ہم نے بریانی مسالہ کولما مسالہ اور ٹکا مسالہ ڈالیں گے ہم اس سے بھی اچھے بھیکے سے مکس کریں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مسالہ کس طرح پیار ہوگا ماشاءاللہ دوستو آپ کو چینل پر دور سبسکرائب کریں ہمیں سپورڈ کریں ماشاءاللہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے پانی لکا لیا اس میں یہ دیکھیں چاولاں چاولاں میں چاولاں میں دم پر اچھے طریقے سے بھگتیں یہ دیکھیں دوستو ایک لیمن ہم نے کٹ دیا ہے دو ہری مرچے اور ہم نے ہرادہ نیا لے لیا اب یہ مسالہ میں ڈال دیں گے اس سے ہمارا چاولاں کچھ پیاری کشبو آئے گی اس کا دنیا ہمیں اس سے اچھے طریقے سے کھڑا سا بھون لیں گے پھر اسے ہم اتار لیں گے چند منٹوں میں یا لوگ کے دوستو سندھی بریانی پڑھا لیا ماشاءاللہ یہ کتنا پیارہ مسالہ ریڈی ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پک چکا ہے اب اسے ہم اتار لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں دوستو اب ہم تیار لگانے لگیں تو یہ ثورت سامنے نیچے اس کا سامسالہ سالہ کا اوئل تھوڑا نیچے ڈال دیا اب اوپر چاولوں کے تیار لگیں ماشاءاللہ ایسا ہمارا ریڈی ہے ماشاءاللہ آج 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 ہم نے ایک دوبارہ سے دو سیٹے لگائیں گے اس میں ہم نے پورا مسالہ ڈال دیا ہے ماشاءاللہ داما آ چکا ہے اب ہم نے داما اپن کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سندھی بریانی انتیاری پیار ہوگی ہے دوستو سندھی مسالہ بریانی اب اس طرح مکس کر لیں گے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو پیاری ہماری سندھی بریانی رہی ہے تو دوستو اگر لوگ سے اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو بھی لائک کریں دو دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی